اگر کوئی شخص مختلف بلاؤں کے اندر مبتلا ہے مصیبتیں ہیں بلاؤں ہیں مالی تنگیاں ہیں بعض ایسے گھرانے خاندان ہوتے ہیں کہ ہر طرف سی آفتیں ہیں اور وہ آفتیں ہٹتی نہیں ہیں اور یا یہ کہ نہیں ہیں ڈر ہے کہ یہ آفتیں مصیبتیں بلاؤں ہیں کبھی لپڑ نہ جائیں تو ان کو چاہیے کہ روزانہ ایک سو ایک مرتبہ عشاء کے بعد یہ صورت کافرون پڑھا کریں اول آخی گیارہ مرتبہ دروشیف کے ساتھ یا ہمیشہ اس کا ودرک ہے انشاءاللہ کسی قسم کی کوئی بلاؤں اگر موجود ہے نہیں رہے گی اور کوئی آنے والی بلاؤں بھی ان کے قریب نہیں پھٹکے گی یہ اور کوئی خاندان پورا محفوظ رہے گا زبردست اس کے اندر طاقت اور تاثیر ہیں اور ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر بچہ روتا بہت ہے باہت بچے بلا وجہ بہت روتے ہیں کوئی ایسی تقریف سمجھ میں نہیں آتی دوائے دی سب کوئی نیند کی بھی دوائے دی نیند بھی نہیں آتی اس کو روتا ہے روتا ہے اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ تین مرتبہ روزانہ یہ سورج جو ہے وہ باوضو حالت میں پڑھ کے بچے پہ دم کریں دونوں کانوں میں زور زور سے تین پھونکیں مار دیں چیرے پہ پھونک دیں ہاتھوں پہ دم کر کے چیرے پہ ہاتھ مل دیں بس تو یہ جو ہے وہ سات دن اگر کر لیں کسی بھی قسم کا بچہ رونے والا ہو اس کو تسکین ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ کالو کی بچہ جو ہر وقت روتا رہتا ہے بغیر وجہ کے اس کے لیے بہت تاثیر ہے تو اس سے فائدہ ہوگا اور اس کے علاوہ جو ہے اگر کوئی شخص جب وہی چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصر کروں لیکن حالت یہ ہے کہ وہ نہ نماز میں دل لگتا ہے نہ روزے میں عبادت میں سستی ہے تو سستی جو عبادت کی اس کو دور کرنے میں اس کی بڑی تاثیر ہے اور آج یہ ایک ایسا مردے کا ہر ایک کو لگاو ہے یہ تو ہر ایک کی ظہورت ہے تو گیارہ مرد پر روزانہ یہ سود کافروں پڑھ کے اپنے بندر پر دم کریں اور تھوڑا سا پانی دم کر کے پی لیا کریں اور اس کے بعد دعا کرنے کی یا اللہ یہ تعالیٰ جو میری قاہلی اور سستی ہے اس کو دور کر دے اور چستی پیدا کر دے تیری عبادت والا بن جاؤ تو انشاءاللہ اکیس دن کے اندر جو ہے اللہ تبارک فضلہ اس کو عبادت کی توفیق دے دیں اگر آپ سے میں یہ پوچھوں کہ فجر کی نماز کے بعد اگر یہ آدمی روزانہ گیارہ دفع پڑھ کے دم کر لے اپنے اوپر تو سارا دن بس بلکو سارا دن عبادت بلکو ہر روز کی عادت بنا لیں بلکو بنا بہت آسان ہے وہ بڑی سورت دی چھ آئیتیں ہیں جناب گیارہ دفع مشکل کام ہی نہیں اور جہاں تک یہ خواب میں تعبیر کا تعلق ہے ایک اس کا مطلب ہے کہ یہ منافقین اور کفار کے ساتھ جو ہے یہ اس کا مقابلہ دشمنی ہوگی اور ان پر اللہ تبارک فضلہ اس کو فتح دیں گے یعنی اس سے مقالمہ ہو یا وحسے کو مقابلہ ہو لیکن یہ کفار و مشرقین پر حاوی ہوگا اور ایک اس کا مطلب یہ کہ یہ شخص جو ہے اللہ تبارک فضلہ اس کو جو ہے ایمان کا استقام عطا کریں گے دنیا میں نیکیوں کی توفیق ہوگی اور آخر میں اللہ تبارک و تعالی صاحب ایمان اس کو اٹھائیں گے کہ ایک مطلب یہ اور ایک مطلب یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ اپنے کفر اور شرک اور بیدت کی حوالے سے کسی قسم کی بیدت کے اندر مبتلہ نہیں ہوگا ہاں بھلے بیدتی لوگوں کے اندر رہے بھلے مشرقوں کی بستی میں رہتا ہو لیکن یہ اپنی توحیر سے ہٹے گا نہیں اللہ اس کو توحیر پر ایمان پر اس کو موت دیں گے یہ اس کے لئے بشارت حضرت یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی ضرورت مجھے ہے ہم سب کو ہے تو ہم سب کو یہ کرنا چاہیے چاہے فجر کے وقت کریں چاہے دن میں کسی بھی وقت کریں بس ایک دفعہ کر لیں گیارہ بعد اگر یہ بات اگر ایسی ہو جائے تو کتنی آسانی ہو جائے ہم ہر وقت ہماری دعا ہے کہ ہم نماز صحیح پڑھ سکیں وقت پہ پڑھ سکیں اور ایسی بہت سے چیز ہیں لوگ چاہتے ہیں کرنا لیکن کر نہیں پاتے ہیں تو یہ کرتے ہیں تو مضبوطی ہو جائے اور اپنے بچوں کے مضبوطی کے لئے کھانے کے اوپر دم کر کے کھلا دیں سب کھا لیں تو یہ بہت خوبی حضرت بڑی ایمان افروز بات ہے اور آسان بات ہے اور یہ تو ہماری نماز میں ہر وقت پڑھنے والی صورت ہے تو سب کو یاد بھی ہے آسان بات ہے